حجر شاہ محمود قریش اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں غیر آئینی ہے ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیشنشپ بھی آلٹر ہو گئی ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں اور آج بہت سے کشمیری دونوں اطراف کہہ رہی ہیں کہ جو کشمیر کی حق کے خود ارادیت کی جد و جہد ہے وہ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے جو نائنٹین ایٹی نائن سے جاری ہے وہ آج ایک سیاسی کروٹ لے رہی ہے اور ایک نیا وہاں ایک پولٹیکل الائنس ایک پولٹیکل ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ زور پکرتی جا رہی ہے اور اس کا پہلا جو ہے اس کا نمونہ آپ نے اس جوائنٹ ڈیکلیریشن اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیکھا اب اگر آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیا کہا تو اس سے آپ کو میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں اس سے ان کے ذہن کی اکاسی کرتی ہے یہ دو تین جملے آہوٹ ڈیکلی موجودلہ as it existed on the 4th of August 2019 یعنی کہ پانچ اگست کے اقتماعات کی وہ نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری جو سیاسی جد و جوہد ہے وہ جو چار اگست کو جو ہماری حیثیت تھی وہ اس کی بحالی ہے that's a very big statement یہ کوئی معمولی statement نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی جے پی آر ایسف سرکار کا جو اقتماعات تھے یہ غیر دانشمندانہ تھے اور غیر آئینی تھے اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں اور ہم اس عظم کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم پرانا اپنا تشخص بحال نہ کر پائیں یہ بھی بہت بڑی statement ہے اب انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں اس اس ارادے کے اظہار میں وقت لگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پابندے سلاسل تھے بند تھے نظر بند تھے قیدوں میں تھے اور ہمیں کوئی مشاورت کا موقع نہیں مل رہا تھا جیسے جیسے کچھ لوگ رہا ہوئے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا تبادلہ خیال ہوا ابھی بھی بہت سے لوگ قید میں ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ہمارا یہ ایک statement ہے اور یہ declaration ہے اب اس declaration پہ آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ فاروق عبداللہ چیسی شخصیت کے دسخط ہیں وہ سابق وزیرعالہ نہ صرف سابق وزیرعالہ بلکہ اس جماعت کی قیادت فرماتے رہے ہیں جو ماضی میں ڈلی کے طرف دیکھتی رہی ہے اور پرو انڈیا کہلاتی تھی اس پہ دسخط ہیں مقبوضہ کشمیر کی کانگریس پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے غلام احمد میر یعنی کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ہندوستان کی وہ بھی کانگریس ان کی تائید کر رہی ہے اس موقف کی تائید کر رہی ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ برملہ کہہ رہی ہیں پانچ اگس کے اقدامات سے غم اور غصے کی لہر جاری ہے کمیونکیشن پلیک آؤٹ یا اس کو دبانے سے اس آواز کو دبایا ہوا ہے لیکن جو غصہ اور غم ہے اور جو لوگوں کی کیا ہم اس کی اکاسی کر رہے ہیں ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں اب پانچ اگس کے اقدامات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو سٹیٹھوڈ کا اور جو ان کا تشخص تھا اس کو ملیہ بیٹ کیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک الیدہ آئینی حیثیت تھی اسے پامال کیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو قانونی تحفظ تھا زمین انہیریٹنس لینڈ کی پروٹیکشن کا اور روزگار کی پروٹیکشن کا وہ ختم کر دیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ حقیقت ہے صرف سمجھتے نہیں ہیں کہ جو سٹیٹ آف جمعون کشویر تھی اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا دو یونین ٹیلیٹریز میں ان کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا اور ان کو دو یونین ٹیلیٹریز میں تقسیم کر دیا یعنی کہ لداخ اور جمعون کشویر وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو ڈیٹین ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی چارجز فریم نہیں ہے بند کیا ہوا ہے کوئی الزام نہیں کوئی چارج نہیں اور اکثر جو لیڈرشپ ہے جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے وہ آج بھی گرفتار ہے آزاد نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اوور آرچنگ رسٹکشنز اس قسم کی پابندیاں آج بھی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں اور ان کی ویرییشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے کرفیو سے لے کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تک یہ ہے اس کی رینج ویری کرتی ہے فرم ایریا ٹو ایریا بٹ پابندیاں تسلسل سے جاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین پہلے بھی کچھ تھے کالے قوانین مثلا جو پابندیاں سیفٹی ایکٹ تھا وہ آم فوسیس سپیشل جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ نافذ تھا پھر پانچ اگز کے بعد ان لوفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ ایک اور نافذ کر دیا گیا مزید ان کو ان پر قدرن لگانے کے لیے مزید پابندیاں ان پر آئیت کرنے کے لیے یہ جو کالے قوانین ان کا تسلسل جاری ہے ان میں اضافہ ہوا ہے اور ان اقدامات سے مقبوضہ جمہو کشمیر کی معیشت برباد ہوئی ہے اس کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے اور کچھ انڈیپینڈن ایکانومیس کا تو یہاں تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان اقدامات سے تقریباً پانچ ارب ڈالر کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے اب بی جے پی سرکار کے دعوے کیا تھے انہوں نے جب یہ اقدامات اٹھائے تو انہوں نے قوم کو اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کیا نوید سنائی اور ان کو قائل کرنے کے لیے ان اقدامات پر قائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک نقصہ کھینچا ان کا نقصہ یہ تھا کہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں محض جمع اور کشمیر کی ترقی ہمیں مقصود ہے it is for their development for their betterment ہم یہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے تو ہم نے اس علاقے میں انویسمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے اب آپ بتائیے کہ اگر یہ اقدامات وہاں کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے تھے تو پھر ایک منطقی سا سوال جین میں اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد پانچ اگز دو ہزار بیس کو وہاں تو خوشی کی لہر ہوڑی چاہیے تھی تو وہاں پھر پابندیاں اور اس قسم کا جو آپ نے سینج اور لاکڈاؤن اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی ایسا دکھائی نہیں دیا انویسمنٹس بتائیے اس ایک سال میں کونسی انویسمنٹ آئی ہے خاک انویسمنٹ آنی ہے جہاں ہر آٹھ شخصیات پر ایک فوجی سنگین لے کے کھڑا ہے اس محول میں کہا انویسمنٹ آ سکتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ہم نے پبلک گوڈ کیلئے کیا ان کی بہتری کیلئے کیا اچھا اگر آپ نے بہتری کیلئے کیا ہے تو پھر آپ جیسے انڈیپینڈنٹ آئی ایبزرورز کو انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت دے دے وہاں جانے کی اور اپنی رائے کائب کرنے کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اورگنائزیشنز جو ہیں جو بارہا خواہش کر رہی ہیں کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور خود وہ اپنا جائزہ لے کے رپورٹ کر سکے کہ زمینی حقائق کیا ہیں تو پھر ان پر پابندی کیوں ہیں پھر یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے اقتماد اٹھائے یہ فقط امنیامہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کیلئے نیشنل سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی خاطر اٹھائے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک سال میں کیا امنیامہ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا بگڑی ہے اس ایک سال میں سیز فائر وائلیشنز میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے اس کا دنیا خود اندازہ لگا سکتی ہے اور یہ جو ان کے دعوے تھے بی جے پی سرکار کے یہ چھے فہاں کی نمائیہ موسر پارٹیز دیکھیں یہ حریت کا موقف تو آپ کے سامنے ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تو آپ پوری طرح باخبر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں ڈلی کی طرف دیکھا کرتے تھے آج ان کا رخ مڑ گیا ہے آج وہ ڈلی کی طرف نہیں دیکھ رہے یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو اگر سمجھا جائے اور جو پولٹیکل ایلمنٹ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی غیر معمولی تبدیلی ہے اور یہ چھے پارٹیز کہہ رہی ہیں ہم اس نیریٹیف کو اس بیانیے کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو ڈلی سرکار ہم پر مسلط کر رہی ہے میں آپ کے علمے ہے ابھی لوٹا ہوں چین سے اور وہاں دوسری نشست تھی ہمارے سٹیڈیجک ڈائیلوگ کی بہت سی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا تو کشمیر کا تذکرہ اور ذکر بھی آیا اور کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے تو میں اس کا صرف ارز کر دوں کہ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنا آیا ہے آپ نے دیکھا کہ جو ایک سال میں تین نشستیں ہوئیں سلامتی کامسل میں وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی میں نے انہوں شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں کے شک بزار ہیں لیکن انہوں نے دوبارہ دو چیزیں کی ایک انہوں نے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا اور چین واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ پانچ اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونی لیٹرل سمجھتے ہیں مسترد کرتے ہیں یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہیں ہم انہیں تصریب نہیں کرتے یہ بڑا واضح انہیں موقع فتیار کیا ہے اور جو ان کا سٹینڈ آف ہے وہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوا پانچ نشستیں ہوئیں کور کمانڈرز کی ڈیپلومیٹک لی بھی گفتو شنید ہوئی وزیر خارجہ سٹیٹ کانسلر وانگی کے ساتھ جائے شنکر صاحب کی ٹیلیفونی کانورسیشن ہوئی لیکن نتیجہ خیز نہیں رہی وہ وہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں اور قائم ہیں اپنے موقف پر یہ ایک بہت چیز ہے جو سامنے آتی ہے پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا جو 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 ایک ایک نظر سے گزرا ہوگا جو ڈائیلوگ اختتام پر جاری کیا گیا اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیا کہا کشمیر کو ہم ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے اور پیسل ذرائع کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور امن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یوین چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کاؤنسل کی جو متلقہ قراردادیں ہیں ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے یہ بڑا واضح دو ٹوک انہوں نے موقع پھر اپنایا ہے آج سے چند روز پہلے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاصی سنا ہے کہ پانشاری بھی لاحق ہوئی ہے کہ ہم یعنی کہ پاکستان اور چین بھو48 مہ détر جب این Crist این این بھو实 این بھو پاکستان یعنی یعنی کہ دیولیپنٹ کا تذکرہ کر کے سی پیک پہ ان کے کوئی اترازات انہوں نے ان کو بھی مسترد کر دیا پھر پاکستان نے بھی اور فورن آفس کا بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے موقف بڑا واضح آیا ہے جو میرے دورے کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہندوستان کی نے جو ایک اپنا موقف اپنایا اور چین اور پاکستان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر جو ان کا ریاکشن تھا اس پر ہمارا بلکل ایک واضح موقف ہے وہ بلا جواز ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے ایک ہم واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ دعا کہ جمہور کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ یا جس کو اردو بے اٹو ٹنگ کہتے ہیں وہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہ ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے اس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی اگر دنیا تسلیم کر رہی ہوتی تو تین نشستیں سلامتی کانسل پر نہ ہوتی ہمارا موقف ہے کہ پاکستان ہندوستان کا جمہور کشمیر پر تاریخی لحاظ سے کوئی کلیم نہیں ٹھیرتا کانونی لحاظ سے بہت کمزور ان کا موقف ہے اور اخلاقی اعتبار سے وہ جو بھی اپنی کوئی کریڈیبیلٹی تھی وہ اپنے اقدامات سے کھو چکے ہیں اور یہ جن کا دعویٰ ہے اور دنیا کو جو دعویٰ دینے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ حالات وہاں اس ایک سال میں معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں یہ کلیم ان چھے پولٹیکل پارٹیز کا اس کی نفی کر رہا ہے دیکھیں پاکستان کہے تو کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کا تو ایک باعث روپینین ہے this is not پاکستان یہ وہاں کے اپنے لوگ کشمیری کہہ رہے ہیں کشمیری کہہ رہے ہیں یہ کشمیر کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے اور پھر انٹرسٹنگ ڈی انٹرنیشنل کرائیس گروپ اب انٹرنیشنل کرائیس گروپ آپ سب جانتے ہیں کوئی معمولی ارگنیزیشن نہیں ہے اور وہ کانفرٹ زونز پر اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کا ایک وہ تنقید کرتے ہیں ہم پہ بھی تنقید کرتے رہے ہیں پاکستان پر نے بے پناہ تنقید کی ہے ماضی میں ایک انڈیپنڈنٹ رائے ہیں آج وہ کشمیر کی ریزیسٹنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ ہماری اینک سے نہیں ان کی اینک سے دیکھئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ماس ریزیسٹنس ہے جب یہ نئی اسطلاح جو دیکھیں اب یہ نئی کیونکہ بیانیاں تبدیل ہو رہا ہے ہندوستان کا موقف پٹ رہا ہے وہ جو ان کا تھا کہ یہ گھس بیٹھی آتے ہیں دیشت گردی ہے نوبیڈیز بائن ڈیٹ ڈیٹیز پیٹرین آؤٹ اور یہ جو اب نیریٹیو اُبر رہا ہے ماس ریزیسٹنس لفظ استعمال کر رہے ہیں انڈیجنس ان کا تو ہندوستان کا موقف تھا یہ تو پاکستان ہی آکے شرارت کرتے ہیں وہاں تو سب جسے کہتے ہیں سبتے خیران ہیں یہ تو پاکستان ہی شرارت کرتے ہیں پڑتے ہیں سنگ نو تو ریزیسٹنس is انڈیجنس اب یہ انٹرنیشنل کرسیس گروپ کہہ رہا ہے اور مطالبہ کیا کر رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدامات کو واپس لیا جائے یہی تو کشمیری کہہ رہے ہیں ازاد کشمیر کے یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کے اور یہی تو کشمیری جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں چاہے برطانیہ میں کینیڈا میں امریکہ میں اور مختلف داروں خلافوں میں آپ نے ان کے اجتماع دیکھے یہی کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اپیڈین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے پاکستان نے دنیا کو سنسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے اور ہم با ان کو با خبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی کہ اس سرکار سے بائید نہیں ہے اپنی کشمیر پولیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بائید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق کے خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزرسٹنس کو پھر دہشتگردی سے تشبیح دینے کی کوشش کریں ان سے بائید نہیں ہے اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائے کہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں میں سیکری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کانسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں بارہا ان رائٹنگ ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مارک دبا نہیں بارہا دروغ گوئی سے جھوٹ سے کام لیا ہے مثال کے طور پر جب انہوں نے ایک لاکھ ایڈیشنل ٹوبز بھیج رہے تھے پانچ اگرس کے اقدام سے پہلے تو ان نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل ٹوبز ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو یاتری ہیں اور جو ٹورس ہیں سیاہ ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے در حقیقت ان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی در حقیقت وہ پانچ اگرس کے جو ایک تامات تھے اس کے خلاف جو ایک ایک آواز اٹھنی تھی اس کو دبانے کیلئے اور کچلنے کیلئے ایک پیش خیمہ تھا بندوبست تھا اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں میں تین اس کی بسالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا پاکستان یا ہندوستان ہندوستان لے کر گیا وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کے وہ پابند تھا کہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق یو این کے تحت رائے شماری ہوگی اس سے کون بھاگا ہندوستان اس کی نفی کون کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے ہندوستان پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر جمہو کشمیر کو ایک فساد دیا ہوا تھا سیلف رول اس کی نفی کس نے کی پانچ اگست دوہزار انیس کو اس کی نفی کس نے کی ہندوستان پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجوز دیئے ہیں وہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے اور کی خوشحالی کے لیے لیے یہ اتنا بڑا فرید ہے کشمیریوں کے ساتھ در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کشمیری بھی جانتے ہیں یہ ان کی بہتری کے لیے نہیں ان کی اکثریت کو اقلیت پر تبدیل کرنے کیلئے لیے گئے ہیں ان کو ڈس انفرنچائز ان کو ڈس امپاور کرنے کیلئے لیے گئے ہیں اور یہ واضح ہو رہا ہے تو میں پیٹی بات ختم کرتا ہوں کہ اس ایک سال کے اندر انہیں بارہا کوشش کی ان کے عظم کو ان کے ریزولف کو توڑنے کی ناکام ہوئے اور یہ جو آج نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ایک پولیٹیکل مومنٹ ایک تحریک جو اب وہاں اٹھ رہی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح کشمیریوں کی ہے اور یہ سیرہ فقط کشمیریوں کے سر جاتا ہے اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی ان کا عظم نہ ہوتا تو ہندوستان کامیاب ہو چکا ہوتا کئی دہائیوں میں سات دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا اور اس ظالمانہ اقدام کے باوجود ہندوستان اور پاکستان اور انٹرنیشنل کشمیری کمیونٹی نے اس کو مسترد کر دیا شکریہ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس پریفنگ سے خطاب کر رہے ہیں اور اس وقت وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر مہیر جیوسف بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے کوئی بتا رہے چلیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ چین کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں اور کشمیر میں مقموزہ کشمیر میں ہونے والی تازہ اترین ڈیولیمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا جہاں پر چھے سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اترین ڈیولیمنٹ کے حوالے سے اپنے اینیورسٹی بھی میڈالی لاکڈاؤن کی لاکڈاؤن بھی اسی طرح ہے اٹراسٹیز بھی اسی طرح ہے زرکور پتریت بھی اسی طرح ہے تو آپ بتائیے کہ what is next کہ سفارتی تمام آپشنز آپ نے استعمال کر دیے سفارتی آپشنز کے ذریعے مصدر کشمیر یا لاکڈاؤن بھی ختم ہوتا وہ نظر نہیں یادا دوسرا کیا آپشن ہے اور اس کے ساتھ جو رواب میں جو چین دوائنگی سے قبل دوائنگی پیس انجلو دیا تھا جس میں کہا تھا کہ اب ہم YC کا متوادر انداز کرا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر اس موقف میں کیا پیش رکھتا ہے آئیے اسی موقف پر برقراد ہیں یا اس میں کوئی تفتیل دیا آئیتا ہے اس لیے کہ YC ایک اہم دوسرا کیا پیش رکھتا ہے اور کوئی تفتیل دوسرا کیا پیش رکھتا ہے اس لیے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے روشنی داری یہ بہت شکریہ دیکھئے can I just answer that دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعوں اور کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے خلاف علمِ بغاوت بلند ہو گیا ہے دیکھئے پولیٹیکل مومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایوالو کرتی ہیں رات کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ آپ دبائیں گے تو یک دم وہ جنو کم کمہ جل جائے گا it takes time people digest the situation people consult each other they ponder over it and then they make up their minds یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ایک بڑا واضح پہلا اعلان ہے پہلا ہندوستان کو نرندر مودی کو پہلا اعلان ہے کہ کشمیریوں نے تمہارے پانچ اگست کے قدم اقدامات کے خلاف علمِ بغاوت بلند کر دیا ہے ایک پیسفل پولیٹیکل ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے نمبر ایک اور یہ پاکستان کا جو یہ ہماری جو کاوش ہے to give them the political diplomatic support اس کو تقویت دیتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جون میں آپ نے دیکھا کہ جون آن ورڈ پندرہ جون آن ورڈ جو ایک سٹینڈ آف ہوا پھر بیس کے قریب ہندوستانی جو سپائی ہیں وہ وہاں ہلاک بھی ہوئے تو ایک نئی صورتحال نے جنم لیا کئی دہائیوں بعد اور ضروری تھا کہ میں چین جاتا اور پاکستان کا موقف تو چین کے سامنے تھا ان کے سامنے تھا اور وہ ہماری تائد کرتے رہے ہیں لیکن اس نئی صورتحال کو جانچنے کے لیے سمجھنے کے لیے بالمشافہ ان سے ملاقات کرتا اور ان کی ان کے تاثرات اور ان کا جو اس وقت سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو سمجھتا میں جو میری نشست وہاں ہوئی ہے میں واپس آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ذہن ہے اس میں کوئی مجھے تزلزل دکھائی نہیں دے رہا بڑا واضح ان کا موقف ہے اور جو ایک پہلے ایک تاثر تھا وہ جو کہ جی اب وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہ ہن سپیرٹ جو ہے اور وہ کچھ قربتیں نہیں مجھے وہ ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اور ایک ریزولف اور ڈیٹرمنیشن دکھائی دی اور یہ بہت ضروری تھا کہ اگر ہم نے آئندہ کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو ہمیں اپنے گرد و نوا بھی دیکھنا ہے اور گرد و نوا کی صورتحال میں ایک تبدیلی آ رہی ہے مثال کے طور پر تاثر یہ تھا کہ جتنے سار کے ممالک ہیں وہ ہندوستان کے طرف ان کا چھکاؤ ہے لیکن یہ تاثر بھی آپ دیکھیں دیرے دیرے زائل ہو رہا ہے نپال نے ہندوستان کو آنکھیں دکھا دی آپ کے سامنے قرارداد آپ کے سامنے ہیں بنگلہ دیش جن کی بہت قربت داری آج آپ ان میں وہ گرم جوشی نہیں بلکہ سرد موری دیکھ رہی ہیں یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے تو اگر آپ وہ دیکھیں اگر ساؤت ایشیا کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک ایک تبدیلی آ رہی ہے اور ان تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے انشاءاللہ اور کریں گے اور کر رہے ہیں نمبر ایک دوسرا آپ کا سوال تھا اوائی سی سے دیکھئے اوائی سی نے کشمیر پر بارہا ریزولوشنز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اور ان ریزولوشنز میں کوئی ابحام نہیں ہے واضح ہیں دو ٹوک ہیں اور پاکستان کے موقف کے این مطابق ہیں ابھی جو کوویڈ نائنٹین کے دوران ایک ہماری جو ورچول کانفرنس ہوئی جس پہ سعودی ریبیا کے وزیر خارجہ خود تشریف فرما تھے اور ہم نے جو سٹیٹمنٹ بنایا تھا اس کانٹیکٹ روپ کا ہم نے سب سے شیئر کیا تھا اس کو سعودی ریبیا نے منوان اس کی تائید کی آپ اس سٹیٹمنٹ بنایا کے دیکھ لیں میں آج واضح طور پر رہا ہوں اور کا موقف آپ کے سامنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلتا ہے اور اس کے لیے پاکستان اور سعودی ریبیا آپ آپ میں ایپسلوٹ کلیارٹی میں آج واضح طور پر آپ کو ارض کر رہا ہوں کشمیر پہ سعودی ریبیا کا موقف میں کوئی فرق نہیں ہے اور اور اوائی سی کا موقف آپ کے سامنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلتا ہے اور اس کے لیے پاکستان اور سعودی ریبیا آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں ان کو ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی صحیح اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بگاڑ ہو گیا الحمدللہ ایسی کوئی بات دی جی کمالا باشد ہم نے جی سامنے جی سامنے سا کمی کنید سا بی کنید سا کمید شای آلی کنید اور یک سے بیوکار کنید اور بیوکار کنید تقالی جی سامنے اور تقالی ساکتند لاتتا ہیں موسیقی 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 یہ objective تھے نا اس کے اگر یہ ہمارے objectives ہیں تو اگلا منطقی نتیجہ بنتا ہے intra-afghan dialogue اس intra-afghan dialogue کے لیے کچھ شرائط تھی اور اس میں سب سے بڑی جو شرط تھی وہ release of prisoners کی تھی اس میں کچھ آپ کے سامنے ہیں کچھ مشکلات آئیں ان مشکلات پر کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آگئی ہے آپ نے دیکھا کہ جو طالبان نے commit کیا تھا انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کیا ہے اور وہ پانچ ہزار کافی گر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان میں سے اب بے سمجھتا ہوں کہ واضح اکثریت وہ بھی رہا ہو چکی ہے کوئی اکہ دکہ چیزیں رہ گئی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی بہتری آئے گی تو ہم نے آپس میں ایک مشاورت اور باہمی اعتماد کو امن اور استقام کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو دوبارہ دعوت دی ہے کل ان سے نشست انشاءاللہ ہوگی اس نشست میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر میں کسی اگلے موقع پہ آپ کی شدوت میں پیش کر سکوں گا لیکن میں نے ایک اور چیز کی ہے کہ چین میں جہاں میں نے کشمیر پہ بات کی وہاں افغانستان پہ بھی میری فورمیسٹر وانگی سے تفصیلی نشست ہوئی اور تباہد نخیہ آپ کے ساتھ نشست کر لیا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میری بات تو مکمل ہو جائے ایک سکتے میں جواب دے دوں تو میں نے چائنہ کے فورمیسٹر سے بھی بات کی افغانستان پر چائنہ اس سارے پروسس کو سپورٹ کر رہا ہے چائنہ نے بڑا ایک اس پر کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے چائنہ کے بھی رابطے ہیں اور اس خطے کا اہم ملک ہے اور ہمسایہ ہے تو ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ ان سے بھی مراکات ہو رہی ہے اور وہ جو ان کے سپیشل انوائی ہیں چین کے جو افغانستان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آپ فیل فور اسلام آباد بھیجیے اور فورمیسٹر نے انسٹرکٹ کر دیا ہے تو ان کے بعد انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے تاکہ ہمارا ایک کوارڈینیٹڈ کنسیڈڈ اپروچ ہو کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے وہ آپ کی سیچریشن جو آپ کا جو آپ کی پیاس ہے وہ ایک رشیس میں بجھ نہیں پائے گی انشاءاللہ آہستہ ایسا بجھا دیں گے میں اس میں آپ سے یہ گارش کروں گا کیونکہ بہت سارے سوال آتا ہیں تو اپنی ایک سوال تک درون شاہ صاحب دور ہو جائے گی فکر نہ کریں خوبصورت زبان وشاہ چکار پازی ساب جس طرح یہ تو بہر واضح ہے کہ امریکا اور امانستان کو ایک دانے محابہ پاکستان پاکستان بھی کی سیدیگر ایسی ملتیجنے اگریمنٹ کونکہ تو کیا انتلا جو گائلہ ہے جو کوشش ہے پاکستان کو اپنے کپنے کم یو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں ریسٹ بھی ایک ریپورٹ میڈیا پہ ہمارے چاہیے ہیں دیکھیں آپ آن ڈی ایس اور آڈ رہے وہ پاکستان کے اطلافوں نے تین طالبان میں پھر سے پشک کر گئی دیکھیں آپ فرما رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ افغانستان کے امن استحقام ترقی خوشحالی میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے جو پاکستان کی جو ماضی میں ان کے ساتھ جو ہمارا برطاو رہا جس طرح افغانوں کو ہم نے پاکستانیوں نے یہاں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی ان کی شدمت کی تعلیم صحت ہر چیز میں ہم نے ان کو سہولیات دی وہ اس کا احتراف بھی کرتے ہیں ہمارے جو مشرق پہ بیٹھا ہے ہمارا بڑوسی وہ تو نہیں چاہے گا کہ حالات صدریں اور ہم نے بارہا انٹرنیشنل فورم پر میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیر آر سپوائلرز اور ان سپوائلرز بھی آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑتا جی تو ان کی تو خواہش اور کوشش رہتی ہے غلط فہمیوں کو جنم دینے کی جو ماضی کے جو اپنا وسبسیں ہیں ان کو دوبارہ کرودنے کی وہ کرتے رہتے ہیں کوشش لیکن نیو ریالیٹی ڈاننگ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی واضح اکثریت عوام کی اس میں حکام بھی شامل ہیں امن چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بہت نقصان ہو گیا بہت نقصان ہو گیا معاشی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا جانی نقصان بھی ہوا اور مزید اس کے متحمل ہو نہیں سکتے اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے تو حل یہی ہے ایک political settlement تو اس کے لیے وہ پیشرفت آگے ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ چار سو کے جو قیدیوں پر ایک دکت سامنے آئی تو اشرف غنی صاحب نے صدر اشرف غنی صاحب نے پورا لویا جرگہ کا احتمام کیا اور اس لویا جرگہ نے اس فیصلے کی تائید کر دی تو یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے تو دیرز وہاں spoilers بھی ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ this is the way forward اور پاکستان نیک نیتی سے آہ آہ ان کی مدد کر رہا ہے ہم نے مداخلت اور interference ہماری نہ ہماری نہ policy ہے نہ ضرورت ہے reconcile کس نے کرنا ہے افغانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے افغانوں نے ہم تو ایک معاون کا ایک facilitator کا کردار ادا کر سکتے ہیں کوئی فیصلہ ان پر مسلط نہیں کر سکتے جی جی بلکل آہ بات ہوئی اور آہ he is very keen to come and آہ آہ side سمجھتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کا جو یہ دورہ ہوگا غیر معمولی نویت کا ہوگا اب اس کے لیے جو کہ ایک پوری ایک آہ صورتحال ہے ریجنل situation اور international situation میں جو flux ہے اس کو understand کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو understand کرنے کے بعد اس کی دورے سے پہلے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی تیاری کی ضرورت ہے تو یہ جو نشست تھی اور یہ جو بیٹھک تھی اس کی طرف ایک اہم پیشرفت تھی انشاءاللہ آہ 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 چند دنوں میں مزید بھی ہمارا interaction ہونے چلا ہے اور وہ جہاں بات کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اور اس سے جو اگلا روڈ میپ ہے جو تیہ کر کے آیا ہوں انشاءاللہ اگلے آہ چند دنوں میں آپ اس کی طرف بھی آپ کو پیشرفت دکھائی دیکھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور obviously covid situation کو سامنے رکھتے ہوئے dates کا تائیون کیا جائے گا کوشش تو یہی ہے نیت بھی یہی ہے خواہش بھی یہی ہے کہ پیشیدیاں کم ہوں اور intra afghan ڈائیلوگ کو جلد از جلد شروع ہونا چاہیے یہ سب کے مفاد میں ہے ان کے اپنے مفاد بھی بھی ہے افغانوں کے مفاد میں ہے اور ہم ان کی ہم ان کی خیرخواہی کو مدرز اکتے ہوئے ہم ان کے ہمسائے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک دیر پا دورست تعلقات کے خواہش مند ہیں برادرانہ تعلقات کے ہم پللا ایک سوورن سٹیٹ ہے فرنستان ہم اس کی اس کی خود بختاری کو تسلیم کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس میں پیشرفت ہو اب کتنے دن رہیں گے اور کس سے کس سے بلیں گے یہ کچھ سوال آتے ہیں جن کو ذرا جی پلیز آپ کا جو سوال کا دوسرا جز ہے وہ مفروضے پہ بزن مبنی ہے ایسا کوئی فیستہ نہیں ہوا نمبر ایک کیا سرائیاں ہیں ٹھیک ہوتی رہتی ہیں کیا سرائی نہیں کریں گے تو آپ کی دکان کیسے چلے گی میرے بھائی تو اسی وقت خبر لانی ہے نا کوئی نہ کوئی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دکان بند ہو جائے اس دکان میں وائبرن دکان ہونی چاہیے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس کی وائبرنس میں اضافہ کرنے کی فکر نہ کریں دیکھئے بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے تعلقات مستحق ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ہم ایک دوسری کے ہمارا دیکھئے تعلق کوئی ہمارا قلقہ نہیں ہے اور یہ تعلق قلبی ہے پیپل سینٹرک ہے صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے لوگوں کے درمیان بھی ہے کی جب لوگوں کے درمیان اتنا محبت کا تعلق ہو تو تعلق سے توقعات اٹھتی ہے نا اگر میرا آپ سے تعلق ہے تو میں آپ سے توقع لگاؤں گا نا اگر میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ سے امید کیوں لگاؤں گا تو کشمیر پر پاکستانی لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے توقعات ہیں وہ اپنے دوستوں سے اپنے چاہنے والوں سے توقع رکھتے ہیں اور اس توقع کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے جہاں تک آپ نے کہا انٹرنیشنل دباؤ تو وزیراعظم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے عمران خان صاحب اس کو پیش کر دیا ہے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا ہے اور یہ قوم کے امنگوں کی درجمانی کی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ وقت لیا لیکن سعودی عرب نے بھی اس پہ اپنا موقف ان نے اس کا اظہار کیا ہے اور ان کے موقف میں ہمارے موقف میں مکمل یگانگت ہے مماسلت ہے تھی تو ہمارا موقف جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ امہ کی واضح اکثریت کا موقف یہی رہے گا پاکستان کسی دباؤ کے تحت آکے اپنی فیصلے تبدیل نہیں کرے گا کیا سر پیس شکریہ سر محمد جلیل محمد جلیل محمد جلیل سر آپ نے چینلیل کی وزرٹ کا ذکر کیا وہاں میں بھی جو جو افمان عمل نامل ہے اس کے بارے میں آنکھیں بات کی آپ کا نتا ہے کہ چین کی سپیشل اندوائے ہیں افرانستان کے پاکستان آرہے ہیں تا افمان کا موقف اسلام آباد میں ہے کیا کچھ ٹرائی پارٹائیڈ میٹنگ چین افرانستان پاکستان کی پاکستان میں ہے کیا تاہبان کی وزرٹ کے بعد آپ کامل کی جو کیا رہت ہے اور کوئی دماغ ملیں گے وزرٹ کی باتشیف آپ کے علم میں ہے کہ افرانستان پاکستان اور چائنہ ان کی نشستیں ہو چکی ہیں میں نے خود اس پر پارٹسپیٹ کیا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں اور حسب ضرورت ہم آئندہ بھی کریں گے تاکہ ہم ایک پیج پہ رہیں اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں اپنی جو جو چیلنجز ہیں وہ شیئر کریں شیئر ابجیکٹیو ہے نا شیئر ابجیکٹیو اس پیس سٹیبلیٹی اب اس شیئر ابجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے دوسرے کو محطش کے لیے تاکہ ہے میں دوسرے پیس متوانگے ہیں اچھا ہے آپ کو مشکنید دیتی جو ہے وہ متوانگے کی جانم دیتی ہے اور پر پر انویٹ بھی کرنے کے لیے تاکہ ہے وہاں ہے آپ کو محطش کرتے رہیں گے ہم آپ کو ان شاءاللہ پرسپ کی رہیں گے ساتھےawaer ایار ایسیڈ دانٹر پرچک پارٹسپ کی رہیں گے نویر دیکھئے چین کا اور پاکستان کا موقع بڑا واضح ہے سیپک کیوں ہے یہ ہمارا ہمارا کوئی ایک سوچا سمجھا پروجیکٹ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے نہ چیٹ کو نہ صرف پاکستان کو پورے خطے کو فائدہ ہوگا اور اس سے فروغ کیا پائے گی چیز ریجنل کنیکٹیوٹی اور ریجنل کنیکٹیوٹی جیسے جیسے بڑھے گی اس میں ایکنومک آپچونٹیز ویسے ویسے ابریں گی جس سے کہ پاکستان کو چین کو پورے اس ریجن کو خطے کو فائدہ ہوگا تو چاہے تنقید ہوتی رہے چاہے اس میں رکھنا اندازی ہوتی رہے چین اور پاکستان مسلسل اس پر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی رفتار میں تیزی آئے گی آپ دیکھیں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارا ہماری جو ہمارا جو سٹیڈیجک کمپس جو ہے اس کی ڈیریکشن بالکل درست ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے لوگ جو ناکدین ہیں وہ تنقید کرتے رہیں گے ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے ہندوستان جو کہتا ہے کہتا رہے جی لاس پیسنی ہے انگیل جی شہرکتا ہے شہرکتا ہے شہرکتا ہے شہرکتا ہے پاکستان کوئی سی کا مہر بہتر بھی ہے خاص طرح پر تصریف کے حوالے سے کوئی سی بھی تمام ممالک ایک مالے باکر کیا اب یوئی نے سپارکتا تکات بارکنے کے حدان کیا ہے اور انہیتا نے کہا ہے کہ دی کے اور بھی ایک ممالک کو تصریف کرنے تھا تو آپ کیا سوائیتے ہیں اوائیسی کا جو ایک موقف تھا یا موجود کیا ہمیں آیا تھا وہ آپ کیا سوائے گا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تاریخی موقف تھا وہ جذباتی نہیں تھا وہ حقائق پر مبنی تھا وہ اصولوں پر مبنی تھا اور اس میں نہ صرف امہ کے جذبات ہیں اس میں عربوں کی خواہشات بھی ہیں تو یہ ایک ملا جلا رد عمل تھا میری رائے میں آج بھی دیکھئے یوئی نے ایک فیصلہ کیا ہے ہر ملک کو ایک اپنا بائی لیٹرل فیصلے کا اختیار ہے وہ ایک آزاد ملک ہیں ایک سٹیٹ ہیں اپنے فیصلے کر سکتی ہیں وہ اختیار ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واضح سوچ جو ہے وہ ہی ہے جو آج جو پہلے تھی اور جس کا ابھی جس کو ریٹریٹ کیا ہے سعودی ریبیا نے اور پاکستان نے تینکیو وسیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جدو جہد ایک نئی کروٹ لے رہی ہے بھارت خود مسئلہ کشمیر کو سلامتی کاؤنسل لے کر گیا پی ٹی بی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز